یہ سوال ڈھاکہ سے سبا نے بھیجا ہے وہ یہ پوچھ رہی ہے کہ شب برات کی اصل تاریخ کیا ہے پندرہ شابان صحیح ہے اور مہینوں کے حساب سے ہمارے جو کیلنڈر ہے اس کے حساب سے 29 یا 30 مارچ صحیح ہے تو کیا صحیح تاریخ ہے کیا بنگلہ دیش میں کیا تاریخ ہوگی بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اچھا سوال کیا اور ظاہر ہے کہ ابھی شبان شروع ہو چکا ہے اور اس حوالے سے یہاں پر یہ ساری گفتگو ہوتی ہے اور پھر بنگلہ دیش اور امریکہ کے حوالے سے اب امریکہ میں ہم تو مکہ کے کلینڈر کو دیکھتے ہیں یہی میرا فتوہ ہے گلوبل مون سائٹنگ مکہ مرکز مکہ مکرمہ کے اندر جو ہے وہ جو ہے اقراج جو ہے وہ جو بھی ان کا جو ہے ایرو اطلال کمیٹی جو اعلان کر دیتی ہے اس کے مطابق ہم امریکہ کے اندر جو متعین کرتے ہیں مکہ کے اندر جو ہے پندرہ شابان کا جب اعلان ہوتا ہے اسی اعتبار سے ہم یہاں پر جو ہے وہ اس کو پندرہ شابان کیونکہ مکہ کے اندر جو ہے کہ وہ مغرب کے اعلان ہوگا تو یہاں دوپہر کے بارہ ایک بجے ہوتے ہیں تو ہمیں دس بارہ گھنٹے پہلی پتہ چل جاتا ہے کہ کل جو ہے وہ پندرہ شابان ہے اور آج ہی رات شب برات ہے اب آپ کے بنگلہ دیش میں کیا صورتحال ہے وہاں آپ دیکھیں اگر لوکل وہاں کے میٹی ہیں لوکل موسائیٹی کو فالو کر کے اس پر عمل کر رہی ہیں تو ظاہر ہے کہ سب اسی اعتبار سے پندرہ شابان پر عمل کریں گے جہاں سے آپ کیاں انتیس مارج جو ہے وہ پندرہ شابان بنے گا ہمارے ہاں اٹھائیس مارج بن جائے گا کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم آپ سے پہلے کیونکہ مکہ کے اندر جو ہے وہاں جو روئی جو عام طور پر پہلے ہوا کرتی ہے لہٰذا اس کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے گا تو جب وہ مغرب ہو گئی مغرب سے اب یہ شب برات تو یہ وہ مغرب یہ شب برات ہے یعنی یہ لیلت و برات یہ فضیلت والی رات ہے اور اس کے بعد جو ہے پھر آگے جو دن ہے یہ وہ پندرہ شابان کا ہوگا وہ روزے کا ہے اس میں آپ روزہ رکھیں اور رات میں عبادت کریں اسی کی فضیلت ہے اور باقی اس کے اندر کیا معامولات پڑھنے چاہیے وہ میں فیس بک کی اوپر آج انشاءاللہ ڈال دوں گا وہ سارے معامولات دیکھ لیجئے گا کیونکہ یہ شب برات میں خاص دعا پڑھی جاتی ہے جو مشایخ سلسلہ و بزرگوں سے چلی آ رہی ہے وہ دعا وہاں میں لکھ دوں گا وہ دعا پڑھ لیں اور جس طریقے سے پڑھی جاتی ہے وہ زبردست عمل ہے پورے سال اس کی برکات آپ کو محسوس ہوں گی تو وہ انشاءاللہ میں جو ہے فیس بک پر بھی اور اپنے گروپس میں بھی شیئر کر دوں گا اور باقی یہ کہ آپ اپنی اسی اعتبار سے اگر مکہ کو فالو کرنا چاہتے ہیں تو مکہ مرکز جہاں اس کے مطابق آپ جو ہے اپنی تاریخ متعین کر لیں تو اس کے مطابق جو ہے آپ جو ہے وہ روزہ بھی رکھیں اور اچھا پھر اس میں ایک اور ذہن میں کہ لوگ اس میں بھی سمجھے دو روزے رکھ رہے ہیں دو روزوں کی جو شرط ہے وہ سے محرم کے روزوں کی ہے کہ اس میں نو دس محرم رکھیں یہ دس یا گیارہ وہ صرف یہ یہود سے مشابہ سے بچنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اضافہ فرمانے کا کہا تھا کہ جو ہے وہ میں اندہ اگر زندہ رہا تو میں جو ہے وہ نو کا روزہ ساتھ ملا ہوں گا یا دس کے ساتھ گیارہ کا تو یہ اظہار کیا تھا آپ نے ونہ آپ نے عملی طور پر ایک ہی روزہ روزہ دس محرم کا رکھا تھا لیکن باقی جو ہے روزے وہ سب ایک ہی ہیں مطلب شابان نصف شابان کا جو روزہ ہے وہ ایک ہی ہے کہ جی وہ چودہ اور پندرہ کا رکھیں یا پندرہ اور سولہ کا رکھیں ہاں بساوقات علماء اکرام یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ ایام بیس کی نیت کر لیں تیرہ چودہ پندرہ یہ ہر چاند کے مہینے کی ایام بیس یہ تین روزے ہوتے ہیں آپ تیرہ چودہ پندرہ رکھ لیں تو ایام بیس کی فضیلت بھی مل جائے گی اور پندرہ شابان کا روزہ بھی ہو جائے گا لیکن اگر یہ نہیں رکھنا تو پندرہ شابان کا صرف اکیلہ روزہ جو ہے یہ اس کی فضیلت ہے اسی طریقے سے عرفہ کو روزہ رکھا جاتا ہے عرفہ میں لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ آٹھ اور نو کا روزہ رکھیں کیونکہ دس کا تو رکھ نہیں سکتا دس میں تو عید ہوتی ہے بقر عید تو اس لئے اس میں بھی یہ حکم ہے کہ ایک ہی ایک عرفہ کے ایک روزہ نو جو ہے وہ جو زلحجہ جب ہوتی ہے وہاں جو ہے وہ حاجی اور میدانی عرفات بھی موجود ہیں تب یہاں رکھتے ہیں تو بارہ شابان کا جو ہے یہ ایک ہی روزہ مسنون ہے وہ آپ جو ہے وہ اپنی تاریخ کے اعتبار سے رکھ سکتے ہیں بہت خوب بہت چکے ہیں